رویوار کو چھترپور کے مہاراجہ چھترسال بندلکھنڈ وشو ودیالے میں گیتا جینٹی کے افسر پر ایک بیاکھان مالک آئیو جن کیا گیا اس کارکم کے دوران بھگوان سری کرشنے کے دوارہ ارجن کو سنائی گئی گیتا پر وستار سے چرچہ ہوئی کارکم میں شکشہ ودوں کے علاوہ دھرم شاسروں کو سمجھنے والے لوگ بھی موجود رہے تو وہیں اس آئیو جن کو پرادیہاپکوں کے علاوہ ودیارتیوں نے بھی سنا کارکم کے دوران یہ جانکاری دی گئی کہ گیتا ایک ایسا اگرنت ہے جس کو جیون میں اتار کر اپنے جیون کو سفل اور پروندھت کیا جا سکتا ہے کارکم میں مکہ وقتہ کے روپ میں برندہ ون سے آئے شبدیپ آچارے موجود رہے تو وہیں راستی سوہم سے وقت سنگھ اور اسثانیے وشو ودیالے کے پدادیکاریوں نے بھی اپنے وچار رکھے کارکم کی جانکاری سورب تیواری نے دی مارکسیس ماسکیس سکلپکش کی ایکہ دسی کو موکسلا ایکہ دسی کہتے ہیں جسے ہم گیتا جہنتی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی دن بھگوان سری کس نے کروشیتر کے بھومی پر ارجن کو گیتا کا اپدیش دیا تھا اور آج گیتا جہنتی ہے گیتا جہنتی کے اوسر پر آج مہراجہ چھتر سال وشو ودیالے کی سبھاگار میں گیتا پر ایک کارکرم کا آیوجت کیا گیا جس میں انیک انیک ودیالے کی گیتا پر اپنے اپنے ویاکھان دیئے گیتا کی بارے میں ویبین پرکار کی باتیں لوگوں کو بتائیں اور برطمانم کی پیڑی گیتا سے کس پرکار سے کچھ سیکھ سکتی ہے اپنے جیون میں اتار سکتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا موسیقی